پاکستان اور بھارت کے فین جس مقابلے کو لے کر بہت ہی زیادہ بے چین نظر آ رہے ہیں تو بھائیہ ویدر کو لے کر ایک بہت ہی لیٹسٹ اپ ڈیٹ نکل کر سامنے آ چکی ہے اور یہ جو پیچھے بیک گرانڈ میں میرے فوٹو دیکھ رہے ہیں بھائیہ یہ آج کا فریش فوٹو ہے اور آج سارا دن ہی بارش نے خوب دمائی کی ہے اور ایسے لگ رہا ہے کہ بھائیہ دس تاریخ والے دن ایک بھی اور نہیں ڈلے گا لیکن بھائیہ کیا ہونے والا ہے ان لوگوں کا جن لوگوں نے ایک ایک لاکھ روپے کا ٹکٹ لیا ہے کیا ہوگا ان فینس کا جو بیٹھ کر سالوں سال اس مقابلے کا انتظار کرتے ہیں یہ پوچھنا ہوگا موڈی سرکار سے یہ پوچھنا ہوگا جے شاہ صاحب سے بھائیہ آپ کو پتا تھا کہ سری لنکا میں بارشیں ہوں گی اور ایشیا کپ کے اوپر اس کا ایفیکٹ پڑے گا لیکن آپ لوگ نہیں سمجھ پائے فین کے جذبات کو لے کر لیکن اب آپ لوگوں کو کرٹی سائز ہی کیا جائے گا ہوسٹنگ رائٹ تو پاکستان کے پاس ہے لیکن پاکستان کو کیسے کرٹی سائز کیا جائے کیونکہ بھائیہ پاکستان نے مانگ کی تھی چار مقابلے ہمیں دے دیے جائے اور چار مقابلے ان کو دیے گے جو کہ تین لاہور میں کھیلے گے ایک ملتان میں کھیلا گیا وہ مقابلے بھائیہ کمپلیٹ ہو چکے ہیں دو میچ پاکستان نے اپنے جیتے ہیں اور ایک میچ اگر دیکھا جائے تو سری لنکا نے جیتا ہے پاکستان میں اور ایک میچ بنگلہ دیش نے جیتا ہے تو بھائیہ آپ جو آئے گا سارا ایشیا کپ کا ٹورنامنٹ کھیلا جائے گا وہ کھیلا جائے گا سری لنکا میں کلمبو میں حالانکہ اگر دیکھا جائے تو بھائیہ یہی باتیں نکل کر آ رہی تھی کہ کلمبو کے اندر اور کینڈی میں بارشوں کا سلسلہ جاری ہے تو ایسا کرتے ہیں چلو ہم بن ٹوٹا میں یہ میچ کروا دیتے ہیں پاکستان کے کھلاڑی نہیں مان رہے کہ بھائیہ ہم اتنا ٹریبل نہیں کر سکتے ہم بن ٹوٹا میں ہم نہیں جا سکتے وہاں پر ہوتلز اتنے اچھے نہیں ہیں مجھے بتائیں بھائیہ جو انٹرنیشنل سٹیڈیم جہاں پر انٹرنیشنل کرکٹ کھیلی گئی ہو اتنی زیادہ کرکٹ کھیلی گئی ہو کہ وہاں پر اتنے اچھے ہوتلز نہیں ہیں یہ سب ایک بہانہ ہے پاکستان کے کسی کھلاڑی نے نہیں بولا کہ بھائیہ ہمیں ٹریبلنگ میں دکت آ رہی ہے دیکھیں پاکستان نے اپنا پہلا مقابلہ کھیلا ملتان میں اور رات و رات پاکستان کی ٹیم ٹریبل کر کے آئی کینڈی میں اور اگلے دن انہوں نے آرام کیا پریکٹس کی جو بھی کیا انہوں نے پھر بھائیہ بھارت کے ساتھ انہوں نے مقابلہ بھی کھیلا اور پاکستان پھر چلا گیا پاکستان میں لاہور میں کھیلنے کے لیے اور لاہور میں پاکستان نے کھیلا اور پاکستان پھر سری لنکا میں آگیا تو مجھے بتائیں اگر ان لوگوں کا اتنی زیادہ دکت ہوتی تو وہ پہلے نہ بول لیتے کہ بھئی آپ ملتان میں کھیلیں گے پھر ہم کینڈی میں جائیں گے پھر ہم لاہور میں آئیں گے کھیلنے کے لیے تب تو انہوں نے نہیں بولا اور اب ہی انہوں نے بولنا تھا تو بھئی دنیا آپ کو سمجھ چکی ہے اور دنیا آپ کے اوپر تھوٹھو کر رہی ہے خاص طور پر مودی سرکار کے اوپر بھئیہ ووٹ بینک کیسے نہیں بڑھایا جائے گا میں تو اس چیز کو لے کر بہت ہی زیادہ کرٹیسائز کر رہا ہوں آپ کو بھئیہ اس طرح سے ووٹ بینک نہیں بڑھے گا دوہزار چوبیس کے الیکشن آنے والے ہیں اور پاکستان کو نیچہ دکھا کر یہ لوگ اپنا ووٹ بینک بڑھانا چاہتے ہیں لیکن میں بار بار اپنی ویڈیو میں کریں مجھے کرٹیسائز جس طرح کے مرضی کمنٹ کریں لیکن بھئیہ سچ بولنے سے مجھے کوئی نہیں روک سکتا سچ بولوں گا ٹھیک ہے اور میں آپ کو بتا دوں کہ ان کو پتا تھا دوہزار چوبیس میں الیکشن آنے والے ہم پاکستان کے ساتھ یہ کرتے ہیں ووٹ بینک بڑھاتے ہیں تو بھئیہ اب اس وقت اس طرح نہیں ہونے والا کیونکہ زمانہ بدل چکا ہے اور پاکستان اور بھارت کا جو مقابلہ دس کو کھیلا جائے گا بھئیہ جو فینز ابھی سوچ رہے ہیں کہ ہم اس مقابلے کو دیکھنے جائیں گے تو میں آپ کو بتا دوں بھئیہ دس پرسنٹ چانس ہے دس پرسنٹ چانس اس مقابلے کو کمپلیٹ ہونے میں پانچ پرسنٹ جو ہے نا چانس پانچ پرسنٹ لگا لیں دس پرسنٹ بھی میں نے زیادہ لگا لی دس پرسنٹ چلو یہ کہہ لیں کہ ایک اننگ ہو سکتی ہے پانچ پرسنٹ ہے بھئیہ چانس کمپلیٹ ہونے کے تو بھئیہ اس سارے کا ذمہ دار کون ہے موڈی زرگار میں تو بھئیہ موڈی کو بولوں گا کیونکہ یہ سارا کچھ انہوں نے کیا مجھے بتائیں پاکستان میں کھیلنے میں کیا دکت آ رہی تھی چلو پاکستان میں ہم نے نہیں کھیلنا سیکیورٹی کا ریزن آپ لوگوں نے بنا لیا ٹھیک ہے چلو ان چیزوں کو آپ سائٹ پر رکھ دے یوے ہی میں آپ کھیل سکتے تھے نا آپ کو پتا تھا آپ کو پریڈکشن کی گئی تھی کہ سری لنکا میں مونسون کا سلسلہ شروع ہوگا بارشی ہوں گی ایشیا کب کے میچ خراب ہوں گے لیکن آپ لوگوں نے نہیں سمجھا آپ نے کہا نہیں بھئیہ جو کچھ مرضی ہو جائے سری لنکا میں ہی کھیلے جائیں گے اور اوپر سے سری لنکا کا بورٹ ان کو بھی میں بولنا چاہتا ہوں کہ آپ کو نہیں پتا تھا کہ یہاں پہ بارشی ہونے والی ہے آپ لوگوں نے ہم ہی کیوں بھری کیونکہ بھئیہ آپ بھی ان کے ساتھ ملے آئی پیل کے فائنل میں گئے وہاں پہ مل جل کے بیٹھے افغانستان بنگلہ دیش سری لنکا اور بھارت کے کرکٹ بورٹ آپس میں بیٹھے فائنل کھیلنے کے بعد اور بولا کہ بھئیہ تم اتنے پیسے لو تم اتنے بس یہ ہے کہ آپ نے ہمارے ساتھ رہنا ہے اور پاکستان سے ہم نے کسی طرح سے بھی ہوسٹنگ ریڈ چھینے چھین لیے ٹھیک ہے لیکن اس کا جو ہے وہ سارا اثر آپ کے اوپر پڑا ہے بھئیہ آپ مجھے بتائیں کیوں پاکستان میں جا کر کھیلنے سے آپ کو ڈر لگتا ہے کیا آپ پاکستان سے ہار جائیں گے آپ ہار جائیں گے تو کیا ہوگا کیا پاکستان کی ٹیم یہاں پہ آکے نہیں ہارتی کیا ہوتا ہے کچھ نہیں ہوتا نا بھئیہ آپ بھی وہاں پہ جائیں ادھر بھی فینز ہیں ادھر بھی فینز ہیں فینز کے جذبات سے مت کھیلا کریں مت کھیلا کریں آپ کو موگ ہی کھانی پڑے گی پوری دنیا کے اندر آپ کا مزاک اڑایا جا رہا ہے پاکستان کا پاکستان اپنے رائٹس پر ہے ٹھیک ہے پاکستان جس طرح کا پردشن دکھا رہا ہے نا ایشیا کپ کے اندر مجھے تو لگ رہا آپ اس سے خوف زیادہ ہو رہے ہیں بھئیہ کس چیز کا خوف ہے ہم بند ٹوٹا میں کروا دینا میچ ہے ہم بند ٹوٹا میں پچاس پرسنٹ بارش ہے چلو وہاں پہ میچ ہو سکتا ہے تیس تیس آور کا میچ وہاں پہ ہو سکتا ہے لیکن آپ کو خوف ہے پاکستان کے تیز گیندبازوں کا بھئیہ کب تک آپ باگتے رہیں گے ورلڈ کا بھارت کے اندر آپ پاکستان کی ٹیم احمد آباد میں کھیلنے آئے گی تب آپ کے سامنے پاکستان کے تیز گیندبازوں کا خوف نہیں ہوگا آپ جتنا مرضی پاٹا وکٹ بنا دے بھئیہ پیس میٹر کرے گی پیس شہین کو کھیلنا ہوگا نسیم کو کھیلنا ہوگا حارس راو کو کھیلنا ہوگا جس طرح کا مرضی فلیٹ وکٹ بنا دے بھئیہ پریشر آپ لوگوں کے اوپر ہی ہوگا تو یہ تھی ہمارے آج کی ویڈیو کر آپ کو پسند ہے تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں اگر آپ لوگ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کریں چینل کو ضرور سبسکرائب کریں نیکس ویڈیو میں آپ سے پھر ملتا ہے تب تک کے لئے اپنا کیا رکھنا بائی بائی